کیونکہ جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس ریتوں کے انسوار نہیں ڈلتا اب بات کریں کہ وہ بھی جو وارٹر بونڈ ڈسیج تھی وہ بھی تک بھی چلتی آرہا کہ موسم میں تھنڈک آ گئی ہے لیکن کس طرح کی ستیدی ہے اور کیسے ان کا جو بچاو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی سی ایم او ڈاکٹر سوشیلہ سنیز ڈاکٹر صاحب آپ کے انڈین دوشی رنم میں سواگت ہے تو کس طرح سے جو موسم بدل رہا ہے یا ڈینگو ملیریا کو لے کر وارٹر بونڈ ڈسیج کس طرح کی ہیں تو کیا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کر رہا ہے اور کیسے ہم لوگ بچیں چاسے ابھی پورے یمنا نگر میں ابھی تک 63 کیس ڈینگو کے ریپورٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دو ملیریا کے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور دو چکن گونیا کے ریپورٹ ہوئے ہیں یہ سبھی بیماریاں مچھر جنیت بیماریاں ہیں ویکٹر بونڈ ڈیزیز ہیں تو لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں گھروں کے آسپاس پانی نہ اکٹھا ہونا دیں جہاں پہ بھی پانی اکٹھا ہوگا اس میں لاروہ بن پے گا اور دھیرے دھیرے وہ مچھر بنے گا اور پھر لکت کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے گھروں کی صاف صفائی رکھیں ہر رویوار کو ڈرائی ڈے منائیں پوری باجو کے پورے بدن کو ڈھکنے والے کپڑے پہنے اور کیٹ ناشک دوائیوں کا استعمال کریں رات کو مچھر دانی کا استعمال کریں اس میں ڈاٹس آپ جیسے موسم میں تھنڈک بھی آ گیا اس کے بعد جو دیرے مچھر نہیں جا رہا اور کیونکہ جو بدلتا موسم میں ان سسٹم کمجور ہو جاتا ہے اس کے لئے کچھ اڈوائز کریں ہاں جیسے ابھی موسم دھیرے دھیرے چینج ہو رہا ہے ابھی اتنی گرمی تو نہیں آئی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا تھنڈک آگی ہے موسم میں تو دیرے دیرے مچھر بھی تھوڑا تھوڑے کم ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن ابھی دن میں تو دھوپ ہوتی ہے تو مچھر بھی ہیں باقی ایمینیٹی بڑھانے کے لئے لوگ اپنا ہلدی کھانا کھائیں بہار کا بنا ہوا کھانا نہ کھائیں جیسے بہار لوگ آج کل زیادہ تر لوگ بہار کھانا پسند کرتے ہیں وہ آوائیڈ کریں صاف سترا کھانا اپنا گھر میں بنا کر کھائیں بچوں کو بھی جنگ فوڈ نہ دیں اور ایمینیٹی بڑھانے کے لئے جیسے کچھ بھی وہ لے سکتے ہیں ایمینیٹی بوسٹر وغیرہ اور دوسری آئیروی دکھ دوائیوں کا استعمال کریں دنیا ویٹم سا ڈاٹر سوسیلا سینی جو نوڑل افیسر ہیں اور انہوں نے بتایا کہ حالا کسی اکتشامن کے دنگو کو ہے دو ملیریہ دو چکن گونی آگے لیکن بوسم بدلنا تو شروع ہوا ہے لیکن ابھی تھنڈک آئی نہیں ہے تو ہمیں پریج رکھنا بہت جروری ہے یمینیٹی بڑھانے کے لئے شاردائی نینو جریانا بیجی پی تین سرکار کے آدھے شاتے ہی حریانا واسیو کی کڈنی کا ڈیالیسس شروع ہو گیا ہے چودہ مشین لگاتار اب کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے روگیوں کو ہفتے میں دو سے تین بار ڈیالیسس کروانا پڑتا ہے فری میں صوبیدہ ملنے سے پردیش واسیوں میں خوشی کا ماحول ہے نائب سرکار نے حریانا واسیو کو ایک نائب تحفہ دیا ہے یہاں پر کسی بھی آدمی کو کوئی کڈنی پرابلم ہوتی ہے ڈیالیسس کرانا ہوتا تھا بڑی دور جانا پڑتا تھا بڑا پیسہ کھرچ ہوتا تھا لیکن ہر نیواسی کو جو بھی ہریانا سے سببن دیتا ہے فری صوبیدہ ہے تو جلہ یمنانگر میں کس طرح کس دیتی ہے مہرسط موجود ہے سی ایم او ڈاکٹر منجی سنگ جی سر آپ کا انڈیان دوش ہریانا میں سواگت ہے سرکار کی یوجنا جلہ یمنانگر میں کیسے کارگر روپ سے کام کر رہی ہے ہاں جی نمشکار جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ہریانا سرکار کے ندیش آنسار جو ہریانا دادجے کے نمازشی ہیں چاہے وہ کسی بھی کٹیگری کے ہیں مطلب کی چاہے ان کا پیسکیل کچھ بھی ہے چاہے وہ ایک لاکھ سیا سے کم ہے یا زیادہ ہے جو بھی ہے جو ہریانا سرکار کے نوازی ہیں ان کے لیے ڈائلسز بالکل فری کر دیا گیا ہے پہلے یہ کچھ کٹیگری کے لیے جیسے کہ آئشمان میں بک ہوتا تھا بیپل کا کٹیگری کا فری تھا اور کچھ ہریانا گورنمنٹ امپلوئیز کا فری تھا لیکن ہم چاہے وہ کوئی بھی وقتی ہے جو ہریانا کرنے والا ہے